ناظرین اس وقت منگلہ دیش کے کیا حالات ہیں منگلہ دیش کے معاملے پر بات کریں گے کہ کس طرح سے انڈیا میڈیا بھارتی میڈیا جو ہے وہ بے دنیا من گھڑت کہانیاں جو ہے وہ بنا رہا ہے اور فیک نیوز جو ہے اس کے تحت یہ ساری پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی پر آئے سارے معاملے آپ اصل حقائیں آپ تک میں پہنچانے گا رہا ہوں جو کہ بڑی اہم خبریں اور آپ کو سارا معاملہ باتا شکل رہا گا کہ یہ اصل معاملہ اس کے پیچھے معاملہ ہے کیا ہے پندک کرشنا دارس پچیس من پر جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ائرپورٹ سے جاتے گئے جو ہے وہ گرفتار ہوئے ابھی ہی گھراست میں ہیں دو جنبی جو ہے ان کی سماد ہوئی شیر حسینہ واجد کی حکومت کا تب تا چند سٹوڈنٹس میں جو ہے وہ کیسے پڑھتا اصل معاملہ کیا ہے سارے ایڈیل ساپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اصل معاملہ آپ پر پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایڈیل میڈیا بارٹی میڈیا وہ پیٹ ڈیوز کے تحت ایک خاص خصوبہ بندی کے تحت وہ وہاں پر کرنا کیا جا رہا ہے یہ اتنے ساروں سے ہو کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ میں میڈر گوارو آریہ کی بات ہی ان کے سامنے رکھتا ہوں میڈر گوارو آریہ نے چند پہلے ایک ہمارے سلام پہ پیان دیا تھا یہ دیکھیں میں صحافی ہوں آدمراللہ میں پانکستانی ہوں اور میں آپ کو بتاہوڑا کے کمیٹ کرتا ہی کہ جیسے کرنی ویسے کرنی ہم نے اس کو بھی کس کے ساتھ کچھ برا کیا نہیں لیکن انہوں نے برا کیا تھا اور آج اس کی صدا یہ سوٹ مگت رہے ہیں میڈر گوارو آریہ جیسے کچھ ایک جو بیلوکٹرز ہیں جو جنرلسٹ ہیں انڈین وہ مرد برد کہانیاں پیش جا رہے ہیں اور اصل وہاں پر واقعہ چل گیا رہا ہے اس کے پیچھے اصل کہانے کیا ہے جو سارے واقعے پر جو ہے وہ بات کر رہے کے تفصیل بات ہوگی تب سے پہلے جو ہیباب سے بتانے شئیر کے چانل کو لازم سسکرائب کریں ناظرین شیخ حسینہ باجت کا حکومت کا جو تختہ ہے وہ پلٹ گیا کس نے پلٹا چل سٹوڈر سے حکومت کی کو تکوری ہوئی لیکن شیخ حسینہ باجت جو ہے ان کی پولیسیز اپنی جو ہے وہ برقرار نہیں انہوں نے وہاں پر جو وہاں کی عوام کی وہاں کی سٹوڈرز تھے وہ تک نہ آتی کہ جو شیخ حسینہ باجت کی ان پولیسیز کو لے کر پھر وہ ہوا کہ انکلاب آ گیا انتختہ پلٹ گیا شیخ حسینہ باجت یہاں سے پناہ براہ ہوئی اور وہ بھارے چلی بھی وہاں انہیں پناہ لے گی لیکن اس کے بعد جا ہوا اس کے بعد معاملات کچھ آگے بڑھے اور پھر منگلہ دیش خود مفتار ہو گیا منگلہ دیش نے فیصلے کیے منگلہ دیش حقوقت نے فیصلے کیے منگلہ دیش کے لوگوں نے عوام پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ترکی چاہتے ہیں ہم بھی آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی کی سپورٹ کے ہم کسی کی زیرے سایا ہم کسی کی زیرے سایا آگے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں بلکہ ہم لوگ خود سے آگے پڑھنا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے ملکے کے یہ کیا بہتر ہے ہم اپنی کارنوی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں موشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی ہواب کیلئے سوچنے جاتے ہیں لیکن پچھلے کئی سال سے وہ بھارت کے زیرے سایا تھے جیسے بھارت چاہتا تھا جیسے بھارت چکو بات چاہتی تھی بیسے ہی سب کچھ ہوتا تھا لیکن اب یہ لوگ تنگ آ چکے تھے وہاں کے وہاں تنگ آ چکی تھی اور اب سنتحان یہ ہے کہ وہاں پہ ہندو نسل کشی کے حوالے سے جنہوں بات کی جارہی ہے انڈیا میں یہ برونٹسٹ کیا جارہے ہیں اور پندincoln جنہوں کی گرفتاری کے بعد یہ سارے برونٹسٹ جنرے شروع ہوئے ہیں اور انقزام یہ ہے پہ مغلاد دیش میں پہ لگایا جارہا ہے پہ مغلاد دیش کے امت پہ مغلاد دیش کی وہاں کے حکام پہ انقزام لگایا جارہایا ہے کہ وہاں پہ ہندو جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے جبکہ منگلہ دشت اومد کے لئے کہہ رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ کوئی بزرگی معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ اثر میں صرف سیاسی معاملہ ہے اور سیاستی منہ سے یہ تسادو ہوا ہے تسادو سیاستی یہ جو معاول بن گیا تھا وہاں پہ اس کی منہ سے سب کچھ ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ہم لوگ نام کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو مینوریز ہیں ان کو وہاں پہ ختم کرنے کے لیے یا ماں سے نکالنے کے لیے کہ یہ سب کچھ ہیا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف پروپو گھنڈا ہے بے بنیاد جو ہے وہ یہ سارا پروپو گھنڈا کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے اس کی پیچھے کی جیسے میں میں آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ میں سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو ادازہ ہوگا کہ یہ معاملہ ہے کیا اس کی پیچھے ایسا کہا نہیں کیا ہے وہاں کچھ یوں کہ بھارت پیچھے کئی سالوں سے وہاں اپنی جو ایکسپورٹ ہے وہ کر رہا تھا مطلب بھارت کیا کر رہا تھا کہ وہاں پہ ایکسپورٹ اب بھارت کیا جاتا تھا کہ ساری زندگی بنگلہ دیشی عوام بنگلہ دیش کے لوگ وہ میرے زیرے سایا ہیں اور وہاں پہ جیسے ہم چاہیں ہم اس ملک کو پیسے چلائیں تو رضیل شیخ حسینہ عباجت جیسے بھارت کی زیرے سایا تھے تو کچھ سالوں سے انہوں نے بنگلہ دیش کے عوام کو یہ کہہ لیں کہ یہ غمار بنا رکھتا تھا جو چاہتے تھے بھارتی پالیسی کے تحت وہاں پر کیا جاتا تھا اب ہو گیا رہا ہے کہ وہاں پہ میں نے جیسے بات کی ٹیکسٹائل میں بنگلہ دیش کافی آگے ہے اب بھارت نے کیا کیا ہے کہ جو راو مٹیریل ہے اور وہ تمام چیزیں جو ٹیکسٹائل انڈرسٹری کو چاہیے ہوتی ہیں وہ سارے ان کی بند کر دی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں نہیں جو چیزیں ان کو چاہیے ہیں وہ کسی اور ملک سے جو ہے وہ امپورٹ کر لیں گے اور ٹیکسٹائل انڈرسٹری جو ہے وہ پھر سے کھڑی ہو جائے گی سب کچھ پھر سے کھڑا ہو جائے گا چند دل لگیں گے بنگلہ دیش کو سٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں بنگلہ دیش اب بنگلہ دیشی عوام بنگلہ دیشی گورنمنٹ وہ خود مفتار ہے وہ اپنے ملکی مفاد میں جو کچھ بہتر کرنے چاہے وہاں کی عوام کے کیا مفاد ہیں ان کو لے کر وہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اب پاپو برنہ کیا کیا جا رہا ہے پورے بھارت میں جو ہیں وہ ریلیاں نکالے جا رہی ہیں پورا اعتجاج کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو ہندو وہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ مقیم ہیں بنگلہ دیش میں ان کی جانتی ہے وہ خطرہ ہے اور وہاں پہ حالات جو ہیں وہ اتنے گھنبیر ہو چکے ہیں یہ پوری ایک سازش ہے جتنا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ جو دور ہے یاد رکھیے گا کہ یہ دور فیک نیوز کے تحت کسی بھی ملک میں جن کرا دی جاتی ہے کسی بھی ملک میں کچھ بھی کیا جاتا ہے کسی مطلب یہ اس دور میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے یہ ہے فیک نیوز سوشل میڈیا میڈیا کا جہاں پہ پوزیٹیو ایک مصبت جو ہے وہ کردار ہے تو وہاں پہ اس کا ایک منفی اثر بھی ہے اور وہ منفی اثرات کیا ہوتے ہیں کہ منفی اثرات کے تب پھیلائے جاتے ہیں خود سے پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کسی بھی ملک میں جو ہے وہ اس ملک کی حکومت کو جو ہے وہ الٹا لیا جاتا ہے اب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا تھا وہ وقت آ گیا جب منگلہ دیش کی عوام چاہتی تھی کہ ہم خود مختار ہوں اور ہم ترقی کریں اور اب جب منگلہ دیش ترقی کے راہ پر گامزن ہونے والا ہے وہ اپنے تمام معاملات جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں منگلہ دیش کیوں نہ ترقی کر سکا تو اب بھارت کی جانب سے یہ منفی پراپوگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور وہاں پوشش ہے بھارت کی کہ پور دنیا میں جو ہے وہ ملکلہ دیشی اس وقت موجودہ حکومت اور وہاں کے لوگوں کو جتنا بھی گنڈا کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے پراپوگنڈا کیا جائے تو یہ سارا معاملہ اصل میں معاملہ فیک نیوز کا ہے اور اصل ہو کیا رہا ہے کہ بھارت ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایشیوز ہوئے بھی ہو سب سے بہلے کہ میں یہاں پہ بات کر دوں کہ مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی مذہب رکھتے ہو دیکھیں ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے کہ کسی کو قتل کرنا چاہیے کسی اخلاص دیکھیں یہ معاملہ اصل میں سیاست سیاسی معاملہ ہے اور سیاسی معاملے کو لے کر وہاں پر تصادم ہوا ہے وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اور اس پر جو انگین گورنمنٹ کے کوئی وفت جو کچھ لوگ ہیں وہاں کے حکام وہ وفت جا کے ملا بھی ہے منگلہ دیشی گورنمنٹ کو اور انہوں نے سارے معاملے کو اٹھایا لیکن اس پر سا واضرہ قور پر انہوں نے کیا منگلہ دیشی حکومت نے کہ دیکھیں اس میں کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے کوئی بھی ہندو نسل کشی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے اصل معاملہ صرف اور صرف کیا ہے کہ اب بھارت کی دکان بندے چکی ہے بھارت کا جو کاروبار تھا وہ بندے چکا ہے بھارت بیٹھ کر کیا کر رہا تھا بھارت بیٹھ کر کچھ یہ رہا تھا کہ کئی سالوں سے منگلہ دیش پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اب میں آخر میں یہ ہی کہوں گا یسی کرنی یسی پھرنی تو چند سال پہلے جس طرح سے انہوں نے سب کچھ ایک پرابو کرنا کیا اور وہاں کی کئی سالوں تک وہاں کی عوام پر راج کیا بھارت نے اور اب وہاں کی عوام جو ہے وہ مزید نہیں چاہتی تھی اور اسی بات کا جو ہے وہ بھارت کو دکھ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تو بہرحال بی لوگ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا احسار کرنا مت بولیے گا اچھی کریں بولی کریں لیکن اپنی رائے کا احسار لازمی کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عالمی اور نیشنل یعنی جو خبریں ہیں اس سے آپ گھر بیٹھے پل پل باخبر رہیں تو پھر شیرل کو لازمی سبسکرائب پریں بہت شکریہ اللہ حافظ